کرنتیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط باب اول پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسو مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلائی گیا تھا اور بھائی سوس کیونس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیہ کے نام جو کرنتس میں ہے یعنی ان کے نام جو مسیح یسو میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداون یسو مسیح کا نام لیتے ہیں ہمارے باپ خدا اور خداون یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسو میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی یہاں تک کہ تم کسی نحمت میں کم نہیں اور ہمارے خداون یسو مسیح کے ظہور کے منتظر ہو جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداون یسو مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداون یسو مسیح کی شراکت کیلئے بلایا ہے اب اے بھائیو یسو مسیح جو ہمارا خداوند ہے اس کے نام کی وسیلے سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو کیونکہ اے بھائیو تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے کوئی اپلوس کا کوئی کائفہ کا کوئی مسیح کا کیا مسیح بٹ گیا کیا پالوس تمہاری خاطر مسلوب ہوا یا تم نے پالوس کے نام پر ببتسمہ لیا خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوز کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو ببتسمہ نہیں دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر ببتسمہ لیا ہاں صفناس کے خاندان کو بھی میں نے ببتسمہ دیا باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو ببتسمہ دیا ہو کیونکہ مسیح نے مجھے ببتسمہ دینے کو نہیں بیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں تاکہ مسیح کی سلیب بے تاثیر نہ ہو کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزیک تو بے وکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزیک خدا کی قدرت ہے کیونکہ لکھا ہے میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا کہاں کا حکیم کہاں کا فقی کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وکوفی نہیں ٹھہرایا اسی لیے کہ جب خدا کی حکمت کی مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس کی منادی کی بے وکوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں مگر ہم اس مسیح مسلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزیق ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزیق بے وکوفی ہے لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہو یا یونانی ان کے نزیق مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے کیونکہ خدا کی بے وکوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم بہت سے اختیار والے بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے بلکہ خدا نے دنیا کے بے وکوفوں کو چل لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چل لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حکیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چل لیا کہ موجودوں کو نیست کرے تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسو میں ہو جو ہمارے لئے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا یعنی راستبازی اور پاکیزگی اور مخلصی تاکہ جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہو کہ جو کوئی فخر کرے وہ خداون پر فخر کرے پاک العام کا پڑا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو آمین